اسلام کی بورٹس میرے نام تحسین اور آپ دیکھ رہے ہیں گلانی ٹیک آج جن ٹیپس کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے شاومی پیڈ 5 اور لینووو پی 11 پلس لینووو پی 11 پلس جو ٹیپ ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے باہر سے لیکن جو شاومی پیڈ 5 ٹیپ ہے یہ افیشلی لاؤنج ہوئے پاکستان میں آج ان دونوں ٹیپس کا کمپیریجن کریں گے اور دیکھیں کہ کون سی ٹیپ کس سے اچھی ٹیپ ہے اور ہمیں کس پیر کو کون سی ٹیپ خریدنی چاہیے چلیں ان دونوں کا ریویو کرتے ہیں جب ہم ان دونوں کی سپیکس کی بات کریں تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ یہ لاؤنج کب ہوئے تھے ایک ٹیپ جو شاومی پیڈ 5 ہے دو سو دوہزار اکیس اگست دس طریقہ لاؤنج ہوا تھا جبکہ دوسرا پیڈ ہے لینوو پی ایلیون پلس دوہزار اکیس جون اور اٹھائیس کو لاؤنج ہوا تھا چلیں اب ان کی ڈیمنجن کے بات کرتے ہیں ویٹ کے بات کرتے ہیں بیلٹ اور سیم کے بات کرتے ہیں ویٹ جو ان سے ہے شاومی پیڈ 5 کا فائیو ایلیون گرام ہے جبکہ فور نائنٹی گرام جو ان سے ویٹ ہے وہ لینوو پی ایلیون پلس پلس کا لینوو پی ایلیون پلس تھوڑا سا لائٹ ویٹ ہے شوومی پیڈ 5 سے اب گلاس کی بات کریں جو ان سے فرنٹ پر گلاس ہوتا ہے ٹیپ کے وہ شوومی پیڈ 5 جو ان سے گلاس ہے وہ اپنی ٹیپ کو فرام کر رہی ہے لیکن جو ان سے لینوو پی ایلیون پلس ہے اس کے پر کوئی گلاس نہیں لگا ہوا سم کی بات کریں سم کارڈ دونوں میں ہی نہیں لگتی دونوں میں سم کارڈ نہیں لگتی لینوو پی ایلیون پلس ہے یہ ایلیون پلس ہے تو سم کا تو کوئی چکر ہی نہیں اس میں لگن جو ان سے شوومی پیڈ 5 ہے تو اس میں تو سلوڈ ہی نہیں ہوتی سم کی آگر پھر بات کریں ہم اس کی سٹیلس پین کی سٹیلس پین آپ کو بزار سے الگ پرچیس کرنا پڑے گا چاہے آپ شوومی پیڈ 5 پرچیس کریں یا جو لینوو پی ایلیون پلس پرچیس کریں یا آپ کو باہر سے ہی پرچیس کرنا پڑے گا اس کا پین جونس آتا ہے جس سے وہ ورائنگ وقیرہ کرنے کی کام آتا ہے اب بات کریں ڈسپلے کی بات کریں ڈسپلے میں جونسی ٹائپ استعمال ہوتی ہے شوومی پیڈ 5 میں آئی پی ایس ایل سو ڈی استعمال ہوتی ہے اور لینوو پی ایلیون پلس میں بھی آئی پی ایس LCD ہی استعمال ہوتی ہے لینووو پی 11 پلس میں 400 نیٹس کی برائٹنس ہوتی ہے جبکہ شومی پیر فائیو کی بات کریں اس میں 120 ہرس کا ریفریش ریٹ ہے ایچ ڈی آر ٹین کے ساتھ ہے دول بی ویجن کے ساتھ ہے اب دونوں کا ڈسپلی کمپیرشن کریں تو شومی پیر فائیو کا ڈسپلی بہت اچھا ہے لینووو پی 11 کی نسبت اور اس کا دول بی ویجن کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سانڈ بھی زیادہ اچھا ہے سائز کی بات کریں کہ کتنا سائز ہے سائز کا شومی پیر فائیو کا گیرہ انچ سائز ہے اور جبکہ جو سی لینوو پی 11 پلس کا بھی گیرہ انچ سائز ہے ریزولیشن کی بات کے سکسٹین ہنڈرڈ بائی ٹونٹی فائیو سکسٹی ریزولیشن ہے اس کے شومی پیر فائیو کی ٹویل ہنڈرڈ بائی ٹو ٹھاوزنٹ اس کی رینوو پی 11 پلس کی ریزولیشن ہے تو دونوں دونوں کی ریزولیشن کمپیرزن کرنے کے ریزولیشن بھی شومی پیر فائیو کی ہی اچھی ہے ورژن کی بات کے کون سا انڈرویڈ ورژن ان میں چل رہا ہے تو شومی پیر فائیو کی بات کے انڈرویڈ چل رہا ہے اور کمپنی نے آپ کو کہا کہ یہ اپگریٹ ہو سکتی ہے یہ ٹویل تک اپگریٹ جائے گی ساتھ میں اس کا می یو آئی ٹھلٹین بھی اس کا ڈسپلی ہے پلیٹ فارم ہے جبکہ انڈرویڈ ایلیو سرف لینوو پی ایلیو پلس میں سرف انڈرویڈ ایلیو اور اس میں کوئی آپ کو اپگریٹ نہیں آئے گی جبکہ ہمیں شومی پیر فائیو میں ٹویل تک انڈرویڈ ٹل تک آپ کو اپگریٹ مل جائے گی جو کہ ڈیسنٹلی ابھی موسٹلی فونز یا ٹیز میں ٹویل ہی چال رہا ہے اور ڈرٹین بہت جلدی لاؤنچ کرنے والا ہے پروسیسر کی بات کریں شومی پیر فائیو میں ایٹ سکسٹی سیون نینو میٹر کا پروسیسر لگا ہوا جبکہ دوسری بات کریں لینوو پی ایلیو پلس کی بات کریں تو اس میں جی نائنٹی ٹی کا میڈیا ٹیک کا پروسیسر جی نائنٹی ٹی کا میڈیا ٹیک پروسیسر اور سنیپڑن کا پروسیسر اب دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے جو موسٹلی جب دیکھا جاتا ہے تو سنیپ ٹریگن کا پروسیسر ہی اچھا ہوتا ہے یہ لونگ ٹرم چلنے کے لیے اچھا ہوتا ہے جبکہ میڈیا ٹیک کا پروسیسر وہ ڈی بیڈ ہے جو انسا کرنے کے بعد آپ کو اس کی پرفومنس کم سے کم ہوتی جاتی ہے میڈیا ٹیک پروسیسر کی تو اس کا پروسیسر بھی جی نائنٹی ٹی پروسیسر جب آپ ٹویل نائنو میٹر کے پر بیس ہے جب آپ گیمنگ وغیرہ کریں گے جی نائنٹی ٹی میں تو اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کو فریم ریٹ میں آپ کو کوئی مسئلہ سکتا ہے گیمنگ کرتے وقت اور ویسے عام یوز کے لیے تو آپ کو یہ پروسیسر آپ کا ٹھیک ہے لیکن فریم ریٹ میں آپ کو ضرور مسئلہ آئے گا جبکہ سنائم ڈریا گر ایٹ سکسٹی سیون نائنو میٹر پی بیس ہے تو یہ آپ کی ہر چیز بھی کانٹرل کر لے گا اگر آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے تو ویڈیو ایڈیٹنگ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں جبکہ اس میں میڈیا ٹیک کے پروسیسر میں ویڈیو ایڈیٹنگ سپیشلی جی نائنٹی ٹی کے ساتھ ویڈیو ایڈیٹنگ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے نام ممکن نہیں ہے کرتو دے گا لیکن وہ کافی آپ کو ویڈیٹ کرنا پڑے گا اور آپ کو ریزلٹ بھی کچھ اسنا سے نہیں ملیں گے کیونکہ آپ اس میں فور کے تک ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن جی نائنٹی ٹی میں آپ کو فور کے تک آپ ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے ہیں اکٹا کوئر کا پروسیسر ہے دونوں میں ہی اور اس کے بعد انڈریو نے جو انسا چھے سو چالیس ہے اس جی پیو شو می پیر فائیو کا جبکہ اس میں مالی جی سیمٹی سکس ہے لینووو پی الیون پلس میں یعنی کہ یہ گیمنگ میں کمپیرزن کے جی گیمنگ میں آپ کو پتہ چلے گیا اس کے پرفارمنس کا تو گیمنگ میں کافی اچھی پرفارمنس ہوگی شو می پیر فائیو کی میموری کی بات کریں سب سے پہلے تو بات کریں اس میں نہیں ہے شو می پیر فائیو میں کار سلوڈ نہیں ہے تو لیکن لینووو پی الیون پلس میں آپ میموری کو اکسٹین کر سکتے ہیں اس میں کار سلوڈ موجود ہے اس پر انٹرنیل میموری کی بات کی انٹرنیل میموری ون ون ٹو ایٹھ جی بی این سکس جی بی ریم میں بھی اویل بل ہے اویل بل ہے پاکستان میں جب آپ اوفیشل مارکر سے لینے جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر تو ٹو فیفٹی سکس جی بی ہی ملے گا تو ون ٹو ایٹھ او ٹو دونوں کی پریسز بھی مختلف ہوں گی جبکہ لینووو پی الیون پر سکس ٹو فور جی بی فور جی بی ریم کے ساتھ آتا ہے ون ٹو ایٹھ جی بی فور جی بی ریم کے ساتھ آتا ہے تین ویڈیو اس میں آتے ہیں تو ان کی جو انسی پریس ہے اس لحاظ سے آپ یہ انکریز کرتی جائے گی کیمریز کی بات کریں کیمرے میں جو آپ کو ملیں گے تلٹین میگا پکسل ایف ٹو پائنٹ زیرو پرچر کے ساتھ آپ کو کیمرہ ملے گا شامی پیٹ فائیو کا جبکہ تلٹین میگا پکسل وائیڈ آٹا فاکس کے ساتھ آپ کو لینووو پی الیون پلس میں کیمرہ ملے گا فیچرز کی بات کریں ڈوال ایلی فلیش کے ساتھ ہے اور ایچ ڈی ایر پینو راما یہ ملے گا آپ کو شامی پیٹ فائی میں جبکہ صرف ایلی ایڈی فلیش ہی آپ کو ملے گی اس میں لینووو پی الیون پلس میں فور کے سپاوڈٹ ہے فور کے پی آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں شامی پیٹ فائی میں جبکہ آپ ٹین ایٹی بتلتے فریم پر سیکنڈ پر ہی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ لینووو پی الیون پلس میں سیل فی کی بات میں سیل فی جو انسی ہے ایڈ میگا پکسل کا کیمرہ شامی پیٹ فائی کا فرنٹ کیمرہ جبکہ دوسرے لینووو پی الیون پلس کا بھی ایڈ میگا پکسل وائڈ کیمرہ ہے مطلب کہ آپ کو یہ رات اندھیرہ بھی ہوگا لیکن اس میں آپ سے اپنی کیپچر تسویر کیپچر یا ویڈیو کالی میں زیادہ ہوتا تو ویڈیو کال کر سکتے ہیں تو ایڈ میگا پیسل وائڈ کیمرہ دونسا لینووو پی الیون پلس کا یہ کیمرہ آپ کو جو سپیس ہے سپیس سے زیادہ دے دیگا تو اس میں آپ زیادہ اگر گروپ سیل فی لینا چاہتے ہیں تو آپ گروپ سیل فی بغیرہ اس میں لے سکتے ہیں اس کے بعد سانگز کی بات کریں سانگز اس میں شو بی پیٹ فائی میں سٹیوری سپیکر ہیں فور سپیکرز لگائے گئے ہیں اور لینوو پی الیون پلس میں سٹیوری سپیکر ہیں فور سپیکرز سے لگائے گئے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں بلوٹریٹھ ورجن کی بلوٹریٹھ ورجن جو انسا ہے اس میں فائی پین زلو شاومی پیر فائی میں ہے جبکہ دوسرے میں لینوو پی الیون میں فائی پین ون جس میں کنیکٹیوٹی بلوٹریٹھ کی زیادہ بہتر ہے شو پیٹ فائی سے وای فائی کی بات کریں وای فائی ایٹھ ڈیٹھرو ٹو تک سپورٹ ہوجی Louiper P11 پلس کا ٹھائیٹھو، ٹھائیٹھ وہ سپورٹھ کریں اس پا ہے باہد بناؤؤ بات کریں ہیں اس پر uzن مو featuring ورہ زیادہ بہتر ہے بات کریں سنسر celebrate سنسر میں آویلبل ہے اور جبکہ اس میں لینووو پی ایلیون پلس میں سنسر اویلبل نہیں ہے لینووو پی ایلیون پلس میں سب سے مین چیز ہوتی ہے بیٹریز کی طرف ہم آجاتے ہیں بیٹریز کام دیکھتے ہیں بیٹریز کی جو ان سے لیتھیم جو ان سے بیٹری ہے ایٹ سیون ٹو زیرو ملی ایمپیر بیٹری ہے شو میپیر فائف کی جبکہ سیون سیون ٹو زیر ملی ایمپیر بیٹری ہے نون ریموو ایول بیٹری ہے لینوو پی ایلیون پلس کے تھلٹی 3 وارٹ فاس چارجنگ جو ان سے سپورٹ کرتا ہے شو میپیر فائف کی جبکہ لینووو پی ایلیون پلس میں آپ کو کسی سم کے پاور ڈلیوری اویلبل نہیں ہے انٹوٹر کی بات کریں انٹوٹر سکور اس کا سناپ ڈرائگن کے وجہ سے اظہر سے بات ہے اس کا زیادہ بہتر ہے اس کے زیادہ زیادہ پرفارمنس اچھی ہے تو اگر پریس کے باتے ہیں جو انسا لینوو پی ایلیون پلس ہے آپ کو جیسے میں نمیتا ہے کہ یہ باہر سے ایمپورٹ ہو کے آتا ہے تو ایمپورٹ ہونے کی وجہ سے تو اس کی جو انسی پرائیس ہے لینوو پی ایلیون پلس کی آل موسٹ آپ کو فورٹی تھاوزن کے رینج میں سکس سکی بریم آن ٹو ایٹھ بی سٹورج کے ساتھ آپ کو فورٹی تھاوزن کے رینج میں مل جائے گا جبکہ اس میں ایک سکس با ہون ٹو ایٹھ بھی اور سکس با ہونون ٹو ایٹھ بی اور سکس با ہون ٹو ایٹھ بی تو سکس ڈی بی کی جو انسی سٹورج ہے یہ آپ کو مل جائے گا آرموسٹ ایٹی تھاؤزنڈ کا جونسی دوسری سکس پہ ٹو فیفٹی سکس جی بی کی جونسی پیٹ فائیو ہے یہ آپ کو مل جائے گا آرموسٹ ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ کا دونوں میں تقریب ہیں آرموسٹ آر سے لے کے دس ہزار کا فرق ہے تو یہ آپ کو مارکٹ سے ایزلی دونوں دونوں ٹائپ مارکٹ میں آپ کو ایزلی مل جائیں گی کنکلویجن کی بات چین کنکلویجن میں میں یہی کہوں گا پیٹ فائیو سناپ ڈراغن پروسیسر ہونے کی وجہ سے بہت بہتر پروسیسر ہے اور لینوو پی الیون پلیس بھی اب آؤٹ فورٹی تھاؤزنڈ کی رینج میں اور تقریباً دونوں کا مارجن میں تقریباً فورٹی فور تھاؤزن فورٹی ایٹ تھاؤزن مارجن ہے دونوں کا تو میرے خیال تو لینو پی الیون پلیس بھی بہت اچھا ٹیبلٹ ہے فورٹی تھاؤزنڈ کی رینج میں اگر آپ کو گیمنگ بغیرہ کوئی اتنی ہیوی گیمنگ نہیں کرنی یا ویڈیو ایڈننگ کرنی ہے تو آپ پیش اوہی پی catchyب لے سکتے ہیں لگون اگر آپ کو ویڈیو ایڈنگ کرنی میں کرنی ہے شاومی پیٹ فائیب لیں گے اگر آپ کو ویڈیو ایڈنگ نہیں کرنی بھی اتنی فاسٹ نہیں چلانے ہیوی ہیوی یوز نہیں کرنی تو یہ آپ کو لینووو ٹی پی 11 پلس ہی آپ کو مارکٹ سے لینا چاہیے یہ تھا آج کا شومی پیر فائیو اور لینووو پی 11 پلس کا ریو اجازت دی گئے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ